اسلام علیکم فرینڈس آپ سب کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں کہ آپ کا ویڈیو ہے وہ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہمارے پاس تقریباً دس ایک چیزیں ہیں سب سے پہلے ان کے بارے میں بات کریں گے اس کے بعد ہم کی پرائز رینج کے بات کر لیں گے کون سی چیز کتنی پرائز میں موجود ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ بھائی کے چینل پر نیا تو لازمی چینل کو پھولیں سبسکرائب ساتھ میں آل بیل نوٹفکیشن کو پرائز کریں تاکہ آپ لوگوں کو لیٹس ویڈیو کو نوٹفکیشن فوراں ملتا رہی ہیں ہم بہت ساری سیکنڈ اینڈ فرنیچر اور لیکٹرونکس پر ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو میں ایک اور گاڑی دینے لگا ہوں جس کا نام ہے ویزر تو سب سے پہلے ہم ان کے بارے میں بات کریں گے اچھا پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اگر آپ لوگوں کو کوئی چیز پسند آتی ہے اس ویڈیو میں تو اسی ویڈیو کا کمنٹ سیشن میں آپ کو نمبر مل سیں گے جس پہ آپ رابطہ کر گے اس چیز کو پرچیز کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو پسند آئی ہے ٹھیک ہے بشرت یہ ہے کہ وہ آپ کی سیٹی میں انی چاہیے آپ آپ کی سیٹی میں ہو ایڈیا تو آپ خود ہی دیکھ لیں گے کونسے ایڈیا میں اس ٹھائم یہ موجود ہے تو اگر آپ لوگ کوئی چیز سیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں میں نمبر مینچن کر رہا ہوں اس نمبر پر کونٹیک کر کے اس چیز کو پرچیز مطلب کہ اپنا جو بھی آپ نے چیز سیل کرنی ہے اس چیز کا ایڈ لگوا سکتے ہیں ٹھیک ہے کوشش کریں جو نمبر میں پروائیڈ کی ہے اس پہ آپ ویڈیو پر کونٹیک کریں تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو میں چیزیں بتا جاتا ہوں پہلے نمبر میں ہمارے پاس چار ادھر صوفہ سائٹ جس میں سے دو ادھر صوفہ سائٹ ہمارے پاس ال شپ میں آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے پھر ہمارے پاس ہیں دو ادھر سنگل بیٹ پھر ہمارے پاس ایک ادھر میٹریس جو کہ کنگ سائز کا آپ کو آٹھ انچ میں شاید دس انچ میں دیکھنے کو مل جاتا پھر ایک سینڈر ٹیبل آپ کو دیکھنے کو ملتا پھر ایک ڈائننگ ٹیبل اور ایک آپ کو ڈی فریزٹ ڈبل ڈور دیکھنے کو مل جاتا اور ایک ادھر میں نے آپ کو گاڑی بتائی جو کہ ویزل کی ہونڈا ویزل ہے ٹھیک ہے یہ ساری آج کی ویڈیو میں چیزیں ہیں پھر بتا رہا ہوں اگر آپ لوگوں کو کوئی چیز پسند آتی ہے تو آپ اسی ویڈیو کے کمنٹ سیشن سے وہ چیز کا نمبر لے کے ان کے ساتھ رابطہ کر کے اس چیز کو پھر چیز کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں آج کی گاڑی کے بارے میں بلکل برینڈ نیو گاڑی ہے ایمپورٹ جو ہوئی ہے دوہزار پندہ میں ریجسٹر بھی دوہزار پندہ میں اسی کلومیٹر تقریباً اسی ہزار کلومیٹر چلی ہوئی ہے ڈیمانڈ جو ہے وہ بیالیس لاکھ روپیہ ہے ٹھیک ہے بیالیس لاکھ گاڑی کی ڈیمانڈ ہے ٹھیک ہے ہائیبرٹ میرے ہے یہ ہاں ہائیبرٹ ہوتی ہے ہاں ایک ہائیبرٹ ہوتی ہے اور ایک اور کونسی ہوتی ہے پریس ہاں پریس بھی ہائیبرٹ ہوتی ہے اور ایک دو اور گاڑی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ اسٹم جناب بیالیس لاکھ روپیہز کی ڈیمانڈ ہے فورٹی ٹھو لیکس روپیس کی ڈیمانڈ ہے تو بیریہ ٹھون لہور میں اسٹم یہ سیل ہو رہی ہے جس کوئی بھی انٹریسٹڈ ہو یا کسی نے آگے پریفر کرنا ہو کسی کو تو لازمی کمنٹ سیشن سے نمبر لے کے وہ ان کے ساتھ رابطہ کر کے ان سے پرائز رینج کی فائنل یہ نہیں ہے بات کر سکتا ہے ٹھیک ہے لوکیشن کا پتہ کر سکتا ہے ایک زیک کس لوکیشن پہ یہ گاڑی کھڑی ہے پر یہ میں آپ کو بتا دوں بہریہ ٹھون لہور میں مجود ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جناب جی اپنے صوفہ سیٹ کی ٹھیک ہے ایک دم گاڑی سے صوفہ پہ آنا عجیب لگ رہا ہے ہے کافی پھر ہم بات کرتے ہیں اپنے صوفہ سیٹ کی جو کہ اوورال کنڈیشن میں آپ کو ایٹ بائی ٹین دیکھنے کو مل جائے گا پرائز رینج کے لحاظ سے کافی مناسب ہے جو کہ آپ کو پندرہ ہزار روپیہ پرائز میں دیکھنے کو ملتا ہے لہور میں اس ٹھیک ہے مجود ہے ٹھیک ہے لہور والے پرچیس کر سکتے ہیں ارجنٹ سیل کر رہے ہیں یہ لوگ ٹھیک ہے ارجنٹ سیل ہو رہا ہے تو مطلب یہ ہے اس کا کہ آپ اس کو پندرہ ہزار مانگ رہے ہیں تو آپ اس کو بارہ دس بارہ ہزار پر ابھی بول سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس پھر ایک صوفہ سیٹ اچھا یہ جو صوفہ سیٹ ہے نا یہ بھی لہور میں مجود ہے اس کے بعد پھر ہمارے پاس صوفہ سیٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ سیون سیٹر میں آپ کو ملے گا اور یہ ویسے انہوں نے فائی سیٹر یہاں پر شو کر آیا مطلب کہ ایک سیٹرoupe دکھا ہے do one was سیٹر کے total فائی سیٹر یہاں بہت ہے کہ hoe ہے جنابė والا یہ آپ کو فائی سیٹر جےamız ہے کہ بھائی اگر آپ سیون سیٹر پھارے ہیں تو ان کو سیون سیٹر رہے ہیں مجھے اس었 بات کی سمجھ نہیں ہے لیکن دو سیٹر کو یا ایک ایک سیٹ کے دکھا رہے ہیں اور ایک تین سیٹر کا دکھا رہا ہے ٹوٹل فائف سیٹر ہو گیا دو سیٹر بکایا رہ گیا جو کہ آپ کنڈیشن پر دیکھیں گے کہ اگر اس کی کنڈیشن جیسی ہوئی تو آپ مزید ان کے ساتھ بات کر کے اس سوفا سیٹ کو پرچیس کر سکتے ہیں سیون سیٹر کا چودہ ہزار بے پرائز کے ساتھ ایجوکیشن ٹاؤن لہور میں سٹم یہ سیل ہو رہا ہے تو لہور والے پرچیس کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آ جائے تھا ایک ایل شیپ سوفا سیٹ جو محرون کلر میں دیکھنے کو مل جاتا ہے آپ کو یہ سکس سیٹر میں دیکھنے کو ملتا ہے سوفا سیٹ ٹھیک ہے اوورال کنڈیشن ایٹ بائٹ ٹین ہے اس ایل شیپ سوفا سیٹ کی ٹھیک ہے کنڈیشن اتنی بری نہیں ہے ملتان میں سیل ہو رہا ہے تیس ہزار بے اس کی ڈیمانڈ ہے تین مند تقریباً انہوں نے اس کو یوز کیا ہوا ہے ابھی تک کہنے ہیں پولش اور جو پوشش ہے ٹھیک ہے کپڑے کی وہ بہترین ہیں کتنا کوئی خاص پرابلم نہیں ہے نیو کنڈیشن ہوں نے لکھیا آپ تین مندوں کو یوز کر چکے ہیں تو تیس ہزار بے کونر سیٹ کا مانگ رہے ہیں ملتان میں موجود ہے ملتان والے پرشیز کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر ہمارے پاس ایک بلیو کلر میں آپ کو ایل شیپ سوفا سیٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے جس کے ساتھ آپ کو کوشنز دیکھنے کو ملتے ہیں چھے دت کوشنز ہیں اس کے ساتھ ٹھیک ہے یہ بھی میرے خیال سے سکس سیٹر میں ہی موجود ہے دو اور تین ہاں چھے سیٹر میں یہ موجود ہے یہ بہاول پر میں سیل ہو رہا ہے اور بیس ہزار ڈیمانڈ کے ساتھ ٹھیک ہے بیس ہزار بے کا بہاول پر میں سیل ہو رہا ہے اس کی بھی پرائز فائنل نہیں ہے آپ لوگ پرائز جنش کی بات کر سکتے ہو تو یہ مرے خیال سے آپ کو مل جائے تو کوئی 15 اگزار بے کی کوشش کریں کہ خریدنے کی اتنے تک مل جائے تو بہترین ہے اس کے بعد ہے ہمارے پاس دو عدد سنگل بیٹ مطلب کہ دو عدد سنگل بیٹ کا مطلب ہے ایک ہی بند کے پاس یہ دونوں بیٹ موجود ہیں تھوڑا سا ڈیزائن پرانا ہے پر آل ڈیز گولڈ ہمیشہ ہمیں یہی کہتا ہوں کہ جو کہ پرانے بیٹ ہوتے ہیں ان میں لکڑی جو ہوتی ہے وہ اچھی لگی ہوتی ہے مکس ہوتا ضرور ہے اسمال پر یہ ہے کہ پرانے ٹائم پہ زیادہ تر لکڑی یوز کی جاتی تھی اب اتنی لکڑی نہیں یوز کی جاتی یہ بیٹ کی کنڈیشن کافی اچھی ہے میرے رکل سے تھوڑا سا ریپیئر ہوا ہوگا باقی اچھا مطلب کے نظر دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ صحیح ہوگا یہ نا تو ڈبل بیٹ ہے جناب جی سنگل بیٹ کو ڈبل کیا ہوا ہے دو بیٹ لگائے میں ہیں تو دونوں کی جو پرائز ہے وہ پندرہ ہزار پی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے فیصل آباد میں یہ دونوں بیٹ سیل ہو رہے ہیں مطلب کہ ایک بیٹ ساڑھے ساتھ ہزار پی میں سیل ہو رہا ہے ٹھیک ہے ساڑھے ساتھ ہزار پی ڈیمانڈ ہے تو آپ لوگ پرائز ہیں اچھی بات کر سکتے ہیں میں ہیں اگر آپ لوگوں کو اکاؤنگ کو دس ایک ہزار پی میں آپ پرشیز کر لیں پانچ ہزار پی کا ایک بیٹ تو ٹھیک جائے گی پرائز ہیں کنڈیشن کے لحاظ سے سافت طرح اور اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں ہے صرف بیٹ بیٹ ہے جو کہ فیصل آباد میں سیل ہو رہے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ایک عدد میٹریس جو کہ کنگ سائز میں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا جو سائز میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں شاید یہ کنگ سائز میں گینا جاتا ہے سکس بائی فائی فور سکس بائی نہیں سکس پائنٹ فائی فائی سکس ٹھیک ہے یہ سائز ہے اور ایکسٹرا فارم لیئر ہے اس میں ٹھیک ہے برینڈ نیو مولڈن فارم ہے کنڈیشن ایڈ بائی ٹین انہوں نے اس کی بولی ہے پر میں پرائز دیکھ کے تھوڑا سا ہوا تھا کہ پرائز دینج بھی کافی مناسب لگی ہوئی ہے آٹھ ہزار پی میں یہ سیل ہو رہا ہے اسٹم وہ بھی سیال کوٹ میں آگے آپ لوگوں کو پتا ہے سردی آ رہی جو میٹریس کی ڈیمانڈ ہے وہ زیادہ ہو جانی ہے ٹھیک ہے ہو جانی ہے اور ہو بھی رہی ہے یہ بھی آپ لوگوں کو بتا دوں آگے بھائی میٹریس کے بغیر ہزارہ نہیں ہے لوگوں نے آگے سردیاں آ رہی ہیں تو میٹریس پر چیز کرنے ہی کرنے ہوئی سے بھی شادیوں میں میٹریس زیادہ تر نکلتے ہیں سردیوں میں بھی زیادہ تر میٹریس کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے جس وجہ سے ریڈ جو ہیں وہ پہلے بھی پشتی سردیاں بھی سیم یہی میں نے بات کی تھی کہ بھائی ریڈ بڑھ جائیں گے ریڈ بڑھ جائیں گے تو ریڈ بڑھے اس دفعہ بھی ریڈ بڑھیں گے تو آپ لوگ دیکھ لی جیگا آپ لوگوں کو یہ جو آٹھ ہزار پر مل رہا ہے سردیاں آ جائیں گی یہی تقریبا بارہ تیرہ ہزار پر میں چلے جائے ابھی کسی کو چاہیے تو وہ پرچیز کر سکتے ہیں مجھے کمن سیلس میں بتا سکتا ابھی کافی میٹریس ہوتے ہیں میں لگاتا ٹین بھائی ٹین میں بلکل صاف ہوتھ رہا ہے لہمی جو بات نہیں کہیں گے بھائی ای ون کنڈیشن میں آپ کو دیکھنے کو مل جائے تھا چھے ہزار پر ڈیمان کی ساتھ کراچی میں سیل ہو رہا ہے یہ تو ایک ہزار پر پانچ ہزار پر تک دے دیں گے یہ اور پانچ ہزار سے نیچے کروانا آپ کا کام ہے میں کہوں گا آپ کو چار ہزار پر کے تک پرچیز کر لیں تو بہترین کام ہو جائے گا چار ہزار پر کا اچھا ہے اچھا بنا ہوا ہے ٹیبل اتنی بری کنڈیشن نہیں ہے پیارا ہے مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے باقی آپ لوگ جا کے دیکھو گے تو آپ لوگوں کو اور بیکن اچھی طرح اندازہ ہو جائے گا کہ کیسا ہے اس کے بعد ہم اپنے پاس ایک ادھر ڈائننگ ٹیبل جو کہ آپ لوگوں کو سکس چیئر کے ساتھ ٹوپ گلاس میں دیکھنے کو مل جاتا ہے ڈائننگ ٹیبل کنڈیشن کی بات کریں تو ایٹ بائٹ ٹین ہے ٹھیک ہے چیئر کی پوشش تھوڑی سی مجھے جو ہوا ہے وہ اچھی نہیں لگی باقی ڈائننگ ٹیبل ٹوپ گلاس کے ساتھ اتنی ہی ڈیمانڈ میں اکثر سہر ہو رہا تھا جو کہ بیس ہزار اس کی ڈیمانڈ ہے آلماس نیو کنڈیشن میں لکھی ہوئی ہے تو پوشش ویڈ گلاس ہے گلشن جہنگیر بلوگ نمبر 3 ہی کراچی میں سیل ہو رہا ہے بیس ہزار ڈیمانڈ کے ساتھ پندرہ ایک ہزار میں آپ کو مل سکتے ہیں آپ لوگ ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کم از کم پانچ ہزار سات ہزار رپیاں چھوڑا ہے ہر چیز کے پیچھے کچھ ہوتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بھائی پانچ ہزار چار پانچ ہزار کی بات کر رہا ہوں چار پانچ سو بھی نہیں چھوڑتے تو کوشش اپنی جگہ ہر کسی کی ہونی چاہیے کہ جتنی بھی کوشش ہوئے اتنی اچھی بات ہے اس کے بعد ہے ہمارے پر فائنل اور اینڈ پیج ہو کہ ڈی فریزر آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے ڈی فریزر دو ڈور کے ساتھ ہے سائز کا آئیڈیا لگاؤں تو میڈیم ہو سکتا ہے کینگ سائز نہیں ہو سکتا سمال بھی نہیں ہے میڈیم ہی ہوگا امید ہے مجھے کمپنی کا نہیں میں آپ لوگوں کو بتا سکتا ہے کیونکہ مجھے خود نہیں پتا نا لکھا ہوا ہے نا مجھے پتا ہے کمپنی کا آپ ان سے پوچھ سکتے ہو کہ کون سی کمپنی کا ہے یہ تو آپ لوگوں کو بتا دیں گے یہاں پہ لکھا ہوا ہے ڈی فریزر فور سیل سولہ ہزار پی ڈیمان کے ساتھ وہ اس کو اپنی شوپ پہ ہیوز کر رہے تھے ایزر ڈرنگ کے لیے مطلب کے بوتلوں وغیرہ کے لیے وہ اپنی شوپ کے لیے جوز کر رہتے آئی ہوپ کہ اس میں کوئی پروبلم نہیں ہوگا تو ڈیرہ غازی خان پنجاب میں اسٹرم یہ سیل ہو رہے ہیں سولہ ہزار کی پرائز کے ساتھ تو دس بارہ ہزار پہ تک کسی بھائی کا یا بہین کا ذہن ہے تو وہ ان کے ساتھ رابطہ کر کے سولہ ہزار مناگ رہے ہیں تو دس ہزار پہ تک یا بارہ ہزار پہ تک زیادہ زیادہ ان کے ساتھ بات کر سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں لگائی گا اور خاص طور پر ایک چیز کسی ایسے بندے کو اپنے ساتھ لے جانا جو کہ اس چیز کا ماہر ہو جس کو اس چیز کا پتا ہو کہ الیکٹرونیس چیز کیسی ہے کیسی نہیں ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگوں کے بلکل بھی پیسے زیادہ نہ ہو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آپ لوگوں کا نقصان ہو فائدہ ہی فائدہ ہو اور آگے بھی انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ دو اب آپ لوگوں کو ویڈیو اچھا لگا تھا ویڈیو کو پلیس ایک لائک کر کے چاہیے گا اور اگر آپ لوگوں نے کوئی چیز سیل کرنی ہے تو پھر میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں میں نے اینڈ پہ نمبر یہاں پہ بھی نمبر دے رہا ہوں اور اینڈ شروع میں بھی میں نے نمبر دیا ہے 0301 4157 5777 نمبر کے تو آپ اس نمبر پہ ووٹس اپ پہ کونٹیک کر کے اپنے چیز کا ایڈ لگوا سکتے ہیں اور اگر آپ لوگوں کو کوئی چیز چاہیے تو آپ اسی ویڈیو کے کمنٹ سیشن میں ہمیں کمنٹ کر کے اپنی سیڈی کا نام اپنی پرائزیں بتا سکتے ہیں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ لوگوں کے کمنٹس پڑھ کے آپ لوگوں کو ریپلائے کر دوں اور آپ لوگوں کے لئے ویڈیو بھی بنا کے لے آؤں ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ کیا رکھیں مجھے لازمی دعاوں میں یاد رکھیں خدا حافظ